بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جو جاں پیر کے دن یہ ذکر پڑتا ہے اس کا گھر دولت والے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے ناظرین پیر کے دن جو یہ ذکر پڑتا ہے یہ کلمات پڑتا ہے تو وہ گھر دولت والے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے وہ ذکر ہے جس کو پڑھنے سے گھر میں رزقی بارش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیر کے دن آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں دعائیں قبول کی جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے جوشہ اس پوری رات عبادت کرنے کی مشاکت سے آجز ہے دولت حرچ کرنے میں بحیل ہے اور دشمن کے ساتھ جاہت کرنے میں بزدل ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے امال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہام بہتر اور پاکیزہ ہے تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلان لیں تمہارے سونے اور چانی کی حیرات سے بھی افضل ہیں اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جات سے بھی بہتر ہے حالانکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے حضرت ابو سعید غدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈامپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ یعنی سکون و تمانیت کا نزول ہوتا ہے تو آپ نے پیر کی صبح یا پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں برکتیں آئیں آپ کے گھر میں اللہ کا نور برسے آپ کے گھر میں فرشتیں آئیں اور آپ کے لئے رزق اور دولت لے کر آئیں تو آپ کم از کم ایک سو مرتبہ یہ تسبیح یہ ذکر پیر کے دن لازمی پڑھا کریں اللہ پاک کا محبوب تیرین ذکر سبحان اللہ و بحمدی جو پیر کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس گھر میں رزق دے کر فرشتوں کو بیجتا ہے یہ تسبیح نہ صرف روزی کے لیے ہے رزق کے لیے ہے بلکہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی چھوٹے بڑے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دو قلمیں ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت باری ہیں لیکن رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں وہ دو قلمیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہیں تو ناظرین آپ یہ سامر کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ